وَيَتَمَلْ مَلَكْتَمُلْ مَلْسَلِينَ وہ ایسے ایسے بل کھاتا تھا لہراتا تھا تڑپتا تھا جیسے سامپ نے ڈس دیا ہو وَيَبْتِي بُقَاءَ الْحَزِينَ اور وہ ایسے روتا تھا جیسے غموں کا مارا روتا ہو وہ کیوں رو رہے کیسے دیوانے ہیں جنت تم مل گئی اب کیوں روتے ہو ارے انہوں نے اللہ کو پہشانا تھا وہ اس لیے روتے تھے میں نے اللہ کو نہیں پہشانا وہ لوگ کو پہشان گئے تھے کہ بے نیاز ہے غنی ہے اسے کسی کی پرواہ کوئی نہیں اور پھر کیا کہت یا ربنا یا ربنا یا ربنا ہائے میرے رب من قلت الزاد وَبُعدِ السفر وَوَحْشَتِ الطَّرِيخ میرے مولا سفر بڑا لمبا ہے اور عمل بہت تھوڑا ہے اور تنہا جانا ہے اے اللہ میرا کیا بنی ارے تیرا تو سب کچھ بن چکا ہے تو کیوں روتا ہے تیرا تو بنائی نہیں ہے سب کچھ بن گیا تیرے بچوں کا بھی بن گیا کیا آپ نے فرمائے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں فاطمہ میری بیٹی جنت کی خواتین کی سردار ہے تیرا تو سب کچھ بن گیا لمبی تان کے سوتا کیوں تڑکا کیوں رویا کیوں مچلا ساری جات اسی طرح روتے روتے گزر جاتی جب صبح اٹھتے تو آنسوں کے نشان یہاں پڑے ہوئے ہوتے تھے ان کو رونے کی کیا ضرورت اس لیے تھی کہ وہ اللہ کو جان گئے تھے وہ اللہ کو پہشان گئے تھے ہم جانتے نہیں ہیں ہم پہشانتے نہیں ہیں جسے بچہ ننگی تاپ کی طرح بڑھتا اسے پتہ کوئی نہیں وہ پکڑنے جا رہا پیچھے ماں چلاتی ہائے میں مر گئی ہائے میں مر گئی اس کو تو پتہ کوئی نہیں وہ رہم سے پکڑ رہا جا کے ارے میرا بچہ ہلاکت ہے ہلاکت ہے اسے تو خبر کوئی نہیں ہے وہ لپکا ماں نے کھینچا ساری دنیا کی ناف فرمانیاں وہ بجلی کا ننگا تار ہے جہاں ہم لپکتے ہیں اور اللہ کا نبی ہمیں کھینچتا ہے آ جاؤ آ جاؤ کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو قرآن کو قارفعین تذہبون میرے بندوں کہاں جا رہے ہو فَأَنَّا تُفَقُون فَأَنَّا تُصْرَفُون کہاں جا رہے ہو کبھی رب کو چھوڑ کر بھی کسی نے فلا پائی کبھی اللہ سے تعلق توڑ کر بھی کسی نے دل کی دنیا کو چین دیا کبھی اللہ کو بھلا کر بھی کسی کے من کی دنیا آباد ہوئی نہیں نہیں ہرگز نہیں اللہ کا اعلان ہے چلے گئے ساری دنیا پھرو سارے ساتھ سا زندے کٹھے کرو سارے حسن کے جلوے اپنے سامنے اپنے سامنے تم حاضر کرو اگر تمہارا دل کسی ایک سے بھی مطمئن ہو جائے تو پھر مجھے رب کہنا چھوڑ دینا اَلَا بِذِكَرِ اللَّهِ تَطْمَعِنَّ الْقُلُوبِ یہاں صرف تیرے رب کا پہرہ ہے اس سے اللہ کا نام دو گے تو یہ آباد ہوگا ورنہ یہ گھر سنسان ہوگا انیس سو ساتانمے میں میری جنیت سے پہلی ملقات ہوئی میں اس نوجوان کو نہیں جانتا تو کون ہے کیا ہے ایک لڑکا لے کر میرے پاس آیا کراچی کے اجتماع میں تو اس نے اپنا تعرف کر آیا اب مجھے کیا خبر کیا ہے میں نے کہا کرتے کیا ہوگا میرا موسیقی سے تعلق ہے پھر اس نے ایک بات کی اس نے کہا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کا خواب دیکھتا ہے جن رانائیوں کے خواب دیکھتا ہے وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہیں میرے چاروں طرف زندگی رقص کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود میرے اندر ایسا اندھیرہ ہے کہ میں یوں سمجھتا ہوں میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی نہیں یہ کیوں ہے انہوں نے کہا یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے میں نے کہا یہ اس لیے ہے کہ تمہارا درد دائیں بھٹنے پر ہے تم دواب بائیں بھٹنے پر لگا رہے ہو یہ ویرانیاں دل میں ہیں اور تم راحت اپنے نفس کو پہنچا رہے ہو نفس کی دنیا اور ہے اور دل کی دنیا اور ہے دل کی دنیا میں عورت کا گزر نہیں موسیقی کا گزر نہیں ساغر و مینہ کا گزر نہیں تاشک فتوں کا گزر نہیں رونکوں کا محفلوں کا گزر نہیں دل کی دنیا اللہ کے لیے ہے جب اللہ کا گزر ہوگا تو آباد ہوگی اگر اللہ نہ تم نے اپنے دلوں میں بسایا تو حسرتوں میں مر جاؤ گے کبھی سکھ چین نہ پاؤ گے میرے بھائیوں میرے بھائیوں مرنے والوں کے یہ انداز نہیں ہوتے آؤ ہم توبہ کریں اپنے اللہ کو منا کر اس زندگی کی ابتدا کریں جس پر وہ راضی ہوتا ہے جس پر وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ جہان وہ توڑے گا یحی و یمیت توڑے گا شہنشاہ موت سے پاک ہے زمین کپ کپائے گی اذا زلزلت الارض و زلزالہا انسانیت کے کلیجے پھٹیں گے اور انسانیت کل فراش المبسوط ارتے پتنگوں کی طرح ہو جائے گی یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے اذا دکت الارض دکن دکا یہ زمین ریزہ ریزہ ہوگی فقل ینس فہا ربی نصفہ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح دھن دیا جائیں گے و اذا البحار فجرت و سجرت سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی و اذا الجبال سیرت پہاڑوں کو ریت بنا کے قڑا دیا جائے گا اذا سماغ انفترت آسمان وہ جھول جائے گا توٹ جائے گا اذا شمس قویرت سورج اندھا ہو جائے گا اذا القواقب انتفرت ستارے جھڑ جائیں گے و انشق القمر چاند پرزے پرزے ہوگا آواز ہوگی ایک جو چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی جائے گی اور گھر ہلتے جائیں گے جوٹتے جائیں گے پھر وہ تیز ہوگی اور تیز ہوگی اور تیز ہوگی پھر ایسی خوفناک ہوگی کہ مائیں اپنے بچے یوں چھال کے پھینکیں گی جس سے ردی کے ٹوکری کو پھینکا جاتا ہے یوم تظہل کل مرضیت عمہ اردعت مائیں بچوں کو اچھال کے پھینکیں گی کہ یہ مرے پر میں بچوں پراج کوئی نہیں بچ سکتا آج صرف اللہ بچے گا باقی کوئی نہیں بچ سکتا چاروں طرف موت حملہ کرے گی وہو دلہن سہرے بھولے گی مراسی دھول بھولیں گے بہراتی دلہ بھولیں گے دلہ دلہن بھولے گا بادشاہ محل بھولے گا وزیر وزارت بھولے گا آٹھ وزاروں والے دکانیں بھولیں گے ملوں والوں کو رائے بھول جائیں گی شیر دھار نہ بھولے گا ہاتھی چنکھار نہ بھولے گا اور شہباز جھبٹ نہ بھولے گا سامپ پھنکار نہ بھولے گا اور پانی بہنا بھولیں گے پہاڑ سختی بھولیں گے ہیرہ چمک بھولے گا درخت پھل دینا بھول جائیں گے بلبل گانا بھولے گی کوئل اپنا نغمہ بھولے گی پپیہا اپنا نغمہ بھولے گا کائنات پر ایک آواز ہوگی آواز جو کلیجے کو پھر رہی ہوگی آسمان زمین درہم برہم پہلے آسمان کے فرشتے مرے دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں چھٹے ساتوں آسمان کے فرشتے مرے پھر اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مرو وہ دھڑم سے گر کے مریں گے پھر اللہ کہے گا جبریل مر جائے میکائیل مر جائے اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا یا اللہ جبریل کو بچا لو میکائیل کو بچا لو تو اللہ فرمائیں گے اس خود فقط کتبت الموت على من کان تحت عرشی فاموش میرے عرش کے نیچے موت ہے آج دیکھو جبریل بھی مرا اور یہ میکائیل بھی مرا پھر اسرافیل بھی مرا پھر لگائے گا کون باقی تو جبریل اسرائیل کو پتا چل جائے گا کیا میرا نمبر لگ گیا سب کو پیالے پلانے والا آج خود پیئے گا پیئے گا کون باقی کہے گا اللہ اوپر تو نیچے میں غلف روائیں گے مر مر جاؤ تو بھی میری ایک مخلوق ہے پھر وہ مرا پھر اللہ اعلان کرے گا من کان علی شریک انفلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آؤ پھر اللہ کہے گا من کان علی شریک انفلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ پھر اللہ کہے گا این الملوک کہاں گئے بادشاہ این الجبارون و الظالم کہاں ہیں این المتکبرون و تکبر کرنے والے کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے کوئی ہو تو جواب دے پھر اللہ کہے گا للہ الواحد القحار اکیل اللہ کی بادشاہی ہے میرے بندوں میں نے تمہیں بنایا پھر مٹایا انتظار کرو دوبارہ اٹھائے جاؤ گے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے فریقن فی الجنت و فریقن فی السحیر کچھ کی جنت کا فیصلہ کچھ کی آگ اور جہنم کا فیصلہ میرے بھائیوں وہ پتنی وقت کہاں چھپا ہو کب وار کر جائے کب آدمی غفلت کی موت مر جائے ایک ہستی آئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پوچھا گیا نہ پہلے کسی سے پوچھا گیا نہ آئندہ کسی سے پوچھا جائے گا باقی کسی کو کچھ پتہ نہیں کب حملہ کرے صرف ہمارے نبی تھے جب بارہ ربی الاول پیر کا دن گیارہ ہجری چاشت کا وقت ہوا تو جبریل اندر آئے اور آکر کہنے کے یا رسول اللہ ملک الموت باہر کھڑا ہوا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ کی اجازت پہ اندر آئے گا تو آپ نے کہا آنے دو وہ آیا کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجازت لے کے اندر جانا اور اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا موقع ہے آخری موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب سے پوچھنا آنا چاہیں تو لے آنا اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا پھر جب کہیں گے ہم بلے لیں گے آج یہ آخری ہے یہ آخری ہستی ہے اس کے بعد کوئی ایسا نہ آئے گا جس کو یہ اختیار دیا جائے تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو نکالو گے کہاں جی آپ کے بھی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا یوں انشارہ کیا کیا کہتے ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں باقی جیسے آپ کہیں اللہ ملنا چاہتے ہیں کاشا تو جاؤ پہلے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں مجھے جانا ہے کہ رہنا ہے تو ملک الموت کھڑے رہے جبریل واپس گئے پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا حبیبی ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اے میرے محبوب آپ کی امت کا ساتھ دوں گا اکیلا نہیں چھوڑوں گا آپ نے کہا الان قررت عینی آپ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہ ہم رفیق العالی اللہ آپ اپنے پاس بلالے میرا کام پورا ہو گیا اور جو چند لمحات باقی تھے جب آپ نے ملک الموت کو حکم دیا اللہ کی تقدیر کو نافذ کرو چند لمحات میں آپ نے ارشاد فرمایا السلام وما ملکت ایمانکم چھوڑنا چناب کلپ کے ممبروں میں کتنے نمازی فیصلہ باز میں کتنے نمازی پاکستان میں کتنے نمازی ہم نے پاکستان کا چپا چپا پھر لیا ہے پچانویں فیصد بے نمازی ہیں پانچ فیصد میں شلانگ لگا کے بتا رہا ہوں بستیوں کی بستیاں ہیں ایک آدمی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ایک آدمی وضو جاننے والا کوئی نہیں دوسرا کیا فرمایا وما ملکت ایمانکم ماں تحتوں سے اچھا سلوک کرنا دیکھو دیکھو کہیں ان کو ماں بہن کی گالیاں نہ دینا شروع کر دینا چند ٹکوں کے پیچھے چند پیسے کے پیچھے چند لاکھ کے پیچھے گاڑی کو تھوڑی سی ٹکر لگ گئی ڈرائیور سے نہ ماں چھوڑی نہ بہن چھوڑی ارے میرے دوست زمین آسمان کو آگ لگ جاتی یہ تھوڑا نقصان ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا نقصان ہے اور سنو بیت اللہ کو توڑ دینا یہ چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا یہ بڑا گناہ ہے بیت اللہ کو آگ لگا دینا یہ چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا یہ بڑا گناہ ہے دیکھو تمہارے نوکر کیسے گالیاں کھا رہے ہیں دہاتوں میں جاؤ شہروں میں جاؤ دکانوں پر دیکھو گھروں میں دیکھو عورتیں بھی گالیاں دے رہی ہیں مرد بھی گالیاں نکار لیں کہ اوپر والی ذات کا احساس بھولا کہ کوئی ہے جو سن رہا ہے پھر ایک ایک عمل کو تول دے گا گالی بھی تولے گا اور ذکر بھی تولے گا اور وہ گناہ بھی تولے گا اور نیکی بھی تولے گا تو میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو مرنے والوں کا یہ انداز نہیں ہوتا جس پر ہمارے بازار چل لیں جس پر ہمارا گھر چل لیں جس پر ہماری معیشہ چل لی جس پر ہماری معاشرہ چل لی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاقیزہ زندگی ہی ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں نجات کا جس خواب جس تخیل کو ہم دنیا میں زندہ کرنا چاہتے ہیں یہ لکھو لکھو یہ نہیں ہو سکے گا یہاں گزارہ کرنا بڑے گا بنا لوگے تو مر کے چلے جاؤ گے اس کا کیا علاج عبدالرحمن جو چلا گیا چار میل لمبا تین میل چوڑا گھر بنا کے چلا گیا نہ اس کی قبر کا پتہ نہ اس کے محل کا پتہ وہ جو زندگی ہم خام میں دیکھتے ہیں وہ آگے آ رہے وہ آگے ہے وہ اللہ نے بنائی ہے ہم چاہتے ہیں زندہ رہے موت نہ آئے تو جب آپ جنت کے دروازے پر جاؤ گے تو پہلا اعلان سنگے ان لکم ان تحیو فلا تموتو ابدا سنو سنو اللہ کے بندو بندیو آج کے بعد زندگی ہے موت کوئی نہیں لمبی زندگی میں بڑھاپا تو بڑی مصیبت ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کاٹے گا ان لکم ان تنعمو فلا تبعسو ابدا ہمیشہ جوانی ملے گی بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا جوانی ہو لیکن اس کے ساتھ ان لکم ان تشبو فلا تحرمو ابدا ہمیشہ جوان رہو گے بڑھاپا نہیں آئے گا لیکن جوانی کے ساتھ اگر بیماری آگی تو پھر کیا بنے گا تو تیسرا اعلان ان لکم ان تصحو فلا تسقمو ابدا اب ہمیشہ تم صحت مند رہو گے کبھی بیماری نہیں آئے گی جوانی بھی ہو صحت بھی ہو زندگی بھی ہو پیسہ نہ ہو تو پھر کس کام کا خالی ٹوکریاں ڈھونیاں جنت جا گذہ پھر مارے گئے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا ان لکم ان تنعمو فلا تبعسو ابدا جاؤ میری طرف سے تمہیں شہنشاہی دی جا رہی ہے بادشاہی میں دے رہا ہوں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا میرے بندے آہ آہ میں تجھے ملک دوں گا میں تجھے بادشاہ بناوں گا سب سے چھوٹا جنتی اس دھرتی سے دس گناہ بڑی جنت لے کے داخل ہوگا سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا جنت کا سب سے آخری درجہ والا مسلمان اس کا نام ہے جوہینہ اس کا قبیلہ بھی جوہینہ عرب کا قبیلہ ماز جوہنی بڑے صحابی خالد مابد بن خالد الجوہنی بہت بڑے صحابی جوہینہ قبیلے کا آخری انسان ہوگا جو جہنم سے نکلے گا جنت میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا چل میرا بندہ تیرے گناہوں کی سزا کے بعد آہ میں تمہیں اس دھرتی جو میں نے بنائی تھی اس سے دس گناہ بڑی جنت دینے لگا ہوں وہ یقین نہیں کرے گا لگے جا جا میں نے دے دی یہ جنت کے دروازے پر اعلان ہو رہے ہیں جاؤ زندہ موت نہیں جوان بڑاپا نہیں سہت بیماری نہیں ملک مال ہے فقر مسیبت نہیں اور اگر آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئے تو پھر کیا ہوگا ترگل قلوبہم قلب رجل واحد نہیں 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 آج کے بعد سب لڑائیاں ختم وہ کیسے جب جنت کے دروازے پر آئیں گے تو دو چشمیں جاری ہوں گے ایک سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوگا پانی پیو تو جا کے پانی پیں جو ہی پہلا گھونٹ جائے گا تو سینے میں ساری بیماریاں یہاں ہوتی ہیں بغض اور حسد اور نفرت اور قینہ اور اندر کی انتقام یہ سارا یہ جگہ ہے تو یہ پانی اس کو دھو دے گا پھر نیچے جائے گا میدے میں پہنچے گا تو اگلی مسئبت ہے فشاب پخانہ تو یہ پانی پیٹ کا پخانہ دھو دے گا مہتانے کا پشاب دھو دے گا اب پیے گا فشاب نہیں کھائے گا پخانہ نہیں اور رہے گا عرب ہا عرب جنتی مل کر رہیں گے نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے نہ فتنہ ہے نہ فساد ہے نہ دنگا ہے نہ دھینگا ہے نہ مشتی ہے نہ آپس میں ٹانگوں کا کھینشنا ہے بلکہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر سلامت حسن جمال تعرف فی وجوہہم نظرت النعیم یوسف علیہ السلام کا حسن علا قامت آدم آدم علیہ السلام کا قد ایک سو پچیس فٹ کے برابر اور ایوب علیہ السلام کا صابر دل اور دعوت علیہ السلام کی شیری زبان اور عیسی علیہ السلام کی عمر تیتیس برس اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق اور بیغن سرخ و سفید جردن سارے جسم سے بال غائب سر کے بال پلکوں کے بال بھووں کے بال بھیگی موچیں باقی سارے بال غائب مردن چہرے سے داڑی غائب داڑی غائب سارا جسم شیشے کی طرح چمکا کر مہکا کر پھر اللہ تعالیٰ جنت کی طرف متوجہ فرمائے گا کہ جاؤ جاؤ وہ جنت جو تم چناپ کلم میں بنانا چاہتے تھے پر بن نہ سکی آو ام میں تمہیں دیتا ہوں ام میں تمہیں دیتا ہوں تم تو پشاپ پکھانے کے بنوئے تم نے کونسی جنت بنانی تھی تمہاری اقل ناقص سوچ ناقص فہم ناقص مٹی سے تو بناتے ہو مٹی تو بھر بھری ہے وہ بھر جاتی ہے کیا کریں وہ ٹوٹ جاتی ہے وہ گر جاتی ہے وہ مر جاتی ہے وہ جل جاتی ہے وہ ہوا بن کے ہوا میں اڑ جاتی ہے لہذا آو آو اب تمہارے رب کی کاریگری ہے کہ جنت دنیا چھے دن میں بنائی اس کے بعد کبھی مڑ کے اس کو دیکھا نہیں جنت کو جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ دن میں پانچ دفعہ روزانہ اسے سجاتا ہے مہکاتا ہے بڑھاتا ہے ایک ایک چیز تو حسن دن میں پانچ دفعہ بڑھایا جا رہا ہے بڑھاتا ہے